السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے احکام حج کے بارے میں یعنی حج کے احکام اس بسم اللہ الرحیم سب سے پہلا آتا ہے تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک اللہ کا لبیک ان الحمدہ پرنیمتہ لقب الملک لا شریک اللہ کا لبیک اور سب سے پہلے حج کے احکام حج میں آتا ہے فلسفہ حج یعنی حج کے لقبی معنی کسی بڑے مقصد کا ارادہ کرنے کی ہیں بگر شریعت کی زمان میں اس سے وہ خاص عمال مراد ہیں جو مخصوص دینوں میں ایک خاص جگہ اور مخصوص طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں حج شریعت اسلامیہ کے اہم واجبات میں سے ایک ہے حج خداوند عالم کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کی درینہ سنت اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے حج انسان اور رحمان اور اہمان اور رحم خدا کے درمیان مجودہ وعدہ وعدہ کے وفا کرنے کا موقع اور راہ ابراہیمی پر چلنے والوں کے لئے اتحاد کا ذریعہ ہے حج شیطان اور خود پرستی سے مقابلہ شرک سے اظہار بزاری اور انبیاء کے راستے سے وبستگی کا اعلان ہے حج مقام ابراہیمی کے نزدیک نماز ادا کرنا جناب حجرہ کی مانت صفہ اور مروہ کے درمیان دوڑنا اور عشی الہی کے فرشتوں کے ہمنبہ ہو جانا ہے حج ایک قسم کا جہاد ہے انسان کی عبادت کا سب سے بڑا اور پائدہر مظہر ہے حج ایک دوسرے سے آشنا ہونی کی جگہ اور عظیم امت اسلامیہ کے درمیان ارتباط و تلقات یعنی تلقات کا مرکز اور اگاہی ازادی اور خصصازی کی تربیت گاہ ہے حج خدا کے تمام رسولوں کا سب سے پرانا طریقہ عبادت ہے جبکہ قبعہ قرآن عرض پر سب سے پہلی عبادت گاہ ہے حج گناہوں سے تطہیقہ بہترین ذریعہ اور اسلامی احکام کی ایک بہترین تقریب ہے فریضہ حج ایک ایسا عمل ہے جس کی آواز لبے کی کشش حضرت آدم علیہ السلام کو چالیس حج کرنے پر مجبور کرتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام حج کی ادائیگی کے لیے مکہ موظمہ جاتے رہے اور بیت اللہ کی زیارت کرتے رہے یہ وہ عظیم گھر ہے جس کی زیارت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام بیس مرتبہ مدینہ سے پیدل چل کر آئے یہ وہ عظیم گھر ہے جس کی طرف آتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام سواری پر نہیں بلکہ لرستے اور کامتے پیدل چلتے تھے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں بلکہ مسلسل چالیس حج پیدل کیے کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اس گھر کی زیارت نصیب ہو جس گھر میں امام المتقین کی ولادت ہوئی اور جس گھر کی زیارت کے لیے ہر نبی اور امام کے لیے باعث صداد بنی ہو یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں تحید کے پروانے ایک لباس رنگ و نسل سے ازاد قومیت اللہ ثانیت کے شکنجے سے بے نیاز دنیا کے کونے کونے سے ایک مرکز تحید پر جمع ہو جاتے ہیں اللہ کے حضور سجدہ ریس ہو جاتے ہیں عرفات و منہ کی آب ہو گیا وادیوں میں جمع ہو کر اپنی کتاہیوں پر نادم اپنی نادانیوں پر شرم سار اپنے گناہوں پر نوحہ کنا اپنی غلطیوں پر تائب ہو کر اللہ سے رحم و کرم کی بیک مانگتے ہیں اور جب ان کی تخلیل کی پرواز ماضی کے سمدر میں گوتا زن ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں میں حیط الودا کا منظر گھوم جاتا ہے اور خیالوں ہی خیالوں میں دیکھتے ہیں کہ باعث تخلیق قائنات خاتم النبیین احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر سینکڑوں انبیاء علیہ السلام نے یہی کھڑے ہو کر نوحہ انسانی کی بقا اور فلا کے لئے دعائیں مانگی تو اس وقت روحانی وجدانی کیفیت عجیب منظر پیش کرتی ہیں اور انسان خالق کائنات کی بارگاہ میں سجدہ و شکر بجار لاتے ہوئے بے قرار ہو کر پکارنے لگتا ہے انی وجہ تو وجہ جا لازی فطر السماواتی میں نے یقصو ہو کر اپنا چہرہ زمین و اسمان کے خالق کی طرف مول لیا ان ایامیں حاجی کو اذکار و عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا کہ اے پروردگار وہ دن رات خوشنودی خدا کے حصول کے لئے سرکردہ رہتا ہے اور دیوانہ وار اس عظم کا اظہار کرتا ہے کہ اے پروردگار میں اپنے اہل و ایال عزیز و اقراب دوست و احباب کاروبار اور اپنی دیگر روزمرہ کی مصروفیات کو بلا اطاق رکھ کر تیرے حضور حاضر ہوں اور ایمان و یقین کی پختگی اور سلامتی کا مطمئنہ ہوں تیرے پقیزہ اور مقدس بندوں کی پیرگوی میں سرکردہ ہوں جس پر تُو نے انعام و کرام کی بارشیں کی اور اپنی دزاؤں کا اظہار فرمایا خداوند ہمارا حشر و نشر محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمانا اے حجاجِ کرام خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اللہ کے اس عظیم و صدات گھر کی اور اپنے حبیب کے دیار کی زیارت کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم گھر کے لیے آپ کی آپ کا انتخاب کیا ہے وہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیں اور اپنے آپ میں پسندیدہ صفات پیدا کریں یعنی خوبیاں پیدا کریں سیرت و کردار کی تعمیر کریں روحانی ترقی اور خلاق کی راہیں ہوا کریں تذکیہ نفس کریں تقویہ کی روح پیدا کریں اللہ سے تعلق جوڑیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عطائط و فرما برداری اور اس کی محبت ہر چیز پر غالب آئے جائے اللہ ہو اکبر حج کی صدات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی توفیق ہے کہ اصلاح حال کی تمام تر کوششوں کے باوچوت جو نقاس رہ گئے ہیں ورکان حج اور مقامات حج کی برکت سے دور ہو جائیں اسی لئے ہر آزم حج کو چاہیے کہ وہ حج کے ایک ایک رکن اور عمل کو پورے اخلاص اور شعور کے ساتھ صحیح اسلامی روح کے ساتھ ادا کرے اور حج کی ان کا برکات سے بارپور استفادہ کرے حج کے ارکان کی ادائیگی میں مشکلات کے پیشن نظر اس عبادت کا عجر و سواب بھی بہت زیادہ ہے احادیث میں ہے کہ صحیح مناسکہ حج کو ادا کرنے والا شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو یہ عظیم عبادت ہے کہ جس کی بجا آبری کے لیے جسمانیوں مالی غرض ہر طرح کی قربانی پیش کی جا رہی ہو کہ مناسکہ مناسکہ کی ادائیگی میں خاص احتیاط اور توجہ کی ضرورت ہوگی لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم مسائل حج کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے اور اس عبادت کی حقیقی روح کو سمجھ کر اسے بجا لائیں تاکہ اس کے تمام تر سمراز سے فائدہ اٹھا سکے آمین سم آمین